آج آپ کے ساتھ پھر کچھ لمحے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اسے پسند کریں گے آج کا میرا موضوع بھی زندگی کے حوالے سے ہی ہے آپ کو پتا ہے جیسے کہ زندگی بہت قبیل موضوع ہے اور یہ نہ ختم ہونے والا ایک لا متنائی سلسلہ ہے اس میں بے شمار رنگ ہیں بے شمار شیڑ ہیں بلکل ایسی جیسے کہ آپ کی سوچ کے کینویس پہ بے شمار یادیں ہیں آپ ابھی اس وقت بیٹھے ہیں میرے ساتھ لیکن آپ بچپن میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ مستقبل کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں زندگی کی چھوٹے چھوٹے سے رنگ ہیں چھوٹے چھوٹے سے ٹویسٹ ہیں موڑ ہیں جن پہ آپ غور کرتے چلے جائیے آپ کچھ نہ کچھ سیکھتے چلے جائیں گے اور زندگی کے جو ہیں اثار اور وہ جو آپ کیا کہتے ہیں حالات و واقعات آپ اس میں گم ہوتے چاہتے جائیں گے جس شخص کے پاس آنکھیں ہوتی ہیں تو وہ صرف اپنی پسند کی چیزیں دیکھتا ہے پہ شمار چیزیں وہ اگنور یا درگزر کرتا چلا جاتے ہیں صرف اپنی پسند کی خاص جو اس کے ساتھ متعلق ہوں اور جنہیں وہ دیکھنا چاہے اور بات کرنا چاہے وہ اس کے سامنے پیشے نظر رہتی ہیں لیکن وہی شخص جب آنکھوں کے رنگ کھو دیتا ہے تو اس کو کسی آہٹ بھی سنائی اور دکھائی دیتی ہے کیونکہ وہ ذہنی طور پہ اور روحانی طور پہ ہائی الہٹ ہو چکا ہوتا ہے بات میں اس لئے یہ کروں آپ کے ساتھ کہ کسی بھی چیز کی کمی جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ انسان کو حساس بنا دیتی ہے اور کسی چیز کی زیادتی بھی انسان کو لا پروہ بنا دیتی ہے زندگی بلکل ایک کرکٹ کی ایننگز کی طرح ہے نیاج کی طرح ہے ایک ایننگ کھیل لی ہیں سب اب اس ایننگ کو آپ نے کس طرح کھیلنا ہے اور کس طرح سے ڈیویلپ کرنا ہے یہ آپ کے اپنے اوپر مناصر ہے چونکہ زندگی کے دو بنیادی راستے ہیں ایک اچھائی کی طرف ایک برائی کی طرف ایک مصبت ہے ایک منفی ہے یہ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے کونسا راستہ اختیار کرنا ہے زندگی بے شمار رنگوں سے موزین ہے اور اس میں بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے مشکلات یہ ایسی کہ انوانٹڈلی آ جاتی ہیں وہ دیکھیں مشکلات کوئی خود خوشی سے نہیں حاصل کرتا یا اس کو ملتی وہ خود بخود اس کے عامال سے اس کے کاموں سے اس کے کہنے کرتوتوں سے آتی ہیں اور وہ شعوری اور لا شعوری طور پہ اس روح میں بہے چلا جاتا ہے انسان جب نوجوان اور جوانی کے دور میں داخل ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں گا کچھ بھی میرے لئے کوئی ناممکن نہیں ہے کرنا ناممکن کا لفظ اس لمحے انسان کے ذہن اور اس کی زندگی میں نہیں ہوتا وہ جو چاہے سوچتا ہے وہ کہتا ہے میں کر سکتا ہوں چونکہ جوانی اس وقت مو زور دریا اور چشمے کی مانند ہوتی ہے جو تنگ اور تنگ راستوں پکڑنڈیوں اور پہاڑوں کی بیچ میں سے شور مچاتی ہوئی نکلتی ہے اور اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہے اپنے اردگرد کے محول کو لیکن جب انسان پینتیس چالیس کے عمر میں قدم رکھتا ہے تو آہستہ آہستہ اسے یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ میں جو کچھ بھی کر رہا تھا یا جو میں کرنا چاہتا تھا میں نے کچھ بھی نہیں کیا آج بھی میرے پاؤں کے نیچے وہی زمین ہے وہی آسمان ہے نہ میں یہ زمین پھار سکا نہ میں یہ آسمان سر کر سکا انسان کتنا بھی سپین کر جائے آخر اس نے بلکل صفر اور انفینٹی ہو جانا ہے انسان کی ترقی کیا ہے ظاہری ترقی یہ ہے کہ ہم لوگ تنگ گلیوں تنگ محلوں سے اٹھ کر آئے اور بڑے شہروں میں آ کر آباد ہو گئے بڑے شہروں سے نکلے تو اسلام آباد جیسے گھروں میں چلے گئے وہاں سے ترقی کی تو بیرون ملک امریکہ کینیڈا یا یورپ کے کسی ملک میں جا کے جا بسے آپ غور کریں اپنی پچپن میں پیچھے جھانکے دیکھیں ایک چھوٹے سے گھر میں دس دس بارہ بارہ بندے رہا کرتے تھے ماں باپ بہن بائی سب بھی کرتے تھے لیکن جب ہم لوگوں نے ترقی کی خواہش میں ہجرت کرنا شروع کی تو ہمارے رشتے منکتا ہونے شروع ہو گئے کم سے کم ہونے لگے ہم لوگ بڑے شہروں بڑے گھروں اور بڑے ملکوں میں تو چلے گئے لیکن ہمارے گھر خالی ہو گئے جب بڑے گھر بنا دئیے تو رہنے والے لوگ کم ہو گئے اور جب لوگ کم ہوئے تو انہیں نین نہیں آتی انٹی ڈپریشن گولیاں یا دوائیاں کھانے کے بغائر ایسی ترقی ایسے گھروں کا کیا فائدہ کہ جس میں آپ اپنی مرضی اپنی سکون اور خوشی سے نہ رہ سکیں آٹھ دس بچوں کو دو ماں باپ پالتے ہیں لیکن دو ماں باپ کو آٹھ دس بچے شیئر کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہم کس ڈگر پہ چل نکلے ہیں کیا ہم اخلاقی طور پہ پست ہو رہے ہیں کیا ہو چکے ہیں ہمارے اندر مادہ پرستی نے جگہ بنا لی ہے ہم میٹیریلسٹک ہو چکے ہیں آئیے ان باتوں پہ غور کریں کسی کی کامیابی پہ حسد مت کریں اور کسی کی ناکامی پہ خوش مت ہمیشہ اپنے آپ کی طرف دیکھیں کہ ہم اس وقت کس مقام پہ کھڑے ہیں ہم نے زندگی میں کیا حاصل کیا کیا وہ جو کچھ ہمارے ماں باپ نے ہمیں دیا ہم نے اسے مینٹین دکھا ان سے بہتر کچھ حاصل کیا یا ان سے کم میار پر ہم چلے گئے ہمارے اندر کی جو کمینگیاں ہیں ان کو ہم کس طرح سے دور یا ختم کر سکتے ہیں یہ ایک بہت بڑا سوال یا نشان کبھی غور کیا آپ نے کہ انسان کسی کی کامیابی پہ خسد کیوں کرتا ہے خسد ایک بہت ہی ناسور احساس ہے یہ نہ صرف انسان کو اپنے آپ کو اندر سے کھوکلا کر دیتا ہے بلکہ اپنے تعلقات کو بھی دوسروں کے ساتھ خراب اور منقطع کر دیتا ہے ادھان کا وجود بے شمار دنیایں لیے ہوئے ہیں بلکل ایسے ہی کہ زمین ایک ہے اور آسمان کتنے ہیں میرے وجود کے اندر جہان کتنے ہیں یہ کسی کو بھی نہیں باتا لیکن آپ سے یہی التماث ہے کہ ہم نے اپنی نئی نسل کو آنے والے بچوں کو مادہ پرستی سے بچانا ہے اور اس مادہ پرستی کی حوض سے نکالنا ہے انہیں اخلاق کا محبت کا حیاء کا درست دینا ہے جب تک ہم لوگ ایسے ماحول اور ایسا سسٹم نہیں اپنے بچوں کو دیں گے جس میں اخلاقیات ہوں اور جس میں بہت سی خوبصورت زندگی کی نشانیاں ہوں جن سے وہ محبت کریں کوئی ایک رشتہ بنانا اور اس کو سنبھالنا میں عمرے لگ جاتی ہیں لیکن اس کو خراب کرنے میں لمحے سے بھی کم لمحہ لگتا ہے لہذا کوشش یہی کرنی چاہئے کہ ہم اپنے پیاروں کے ساتھ محبت سے رہیں اپنے پیاروں کی خوشیوں میں شریک ہوں اپنے پیاروں کے دکھوں کو بانٹیں اور ڈبل سٹینڈر نہ رکھیں ظاہراً ہم اپنوں سے امدردی اور پیار کا رویہ اپنائیں لیکن ان کی پینٹ پیچھے ان کی بیماری کو ان کے نقصان کو خوشی سے انجوائے کریں اور اس پہ گفتگو کریں کہ دیکھ کیا ہون کی آیا یہ باتیں نہ کریں زندگی ایک دفعہ ملنی ہے اور اسے اچھے طور طریقے سے چلانا ہے بہت بہت ہم نے اٹھا لیے بہت دشواریاں دیکھ لیں اب آنے والے بچوں کے لیے ہم نے آسانیاں پیدا کرنی ہیں اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی یہی آپ سے التماس ہے اور میں تو آج تک اشفا بابا میرے بابا جی سمجھتا ہوں آج تک میرے بابا جی نے یہی کہا ہے کہ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرو اور میں ابھی اشفاق صاحب کی طرح بابے ڈھونڈ رہا ہوں وہ بابے جن کے اندر تکبر نہیں ہوتا جن کے اندر میں نہیں ہے آپ کو بتا ہے میں جو ہے نا وہ انسان کو تباہ ہو برباد کر دیتی اس میں کو ختم کرنا ہے ہم نے چونکہ میں جو ہے اپنے محاورہ سنا ہو ہے کہ بکری جب میں میں کرتی ہے تو وہ چھوری کے نیچے آجاتی ہے ہم سب نے مل کے اپنے اندر سے اس تکبر کو اس میں کو ختم کرنا ہے خود ہی کو قائم رکھیں لیکن میں کو اور تکبر کو نکالیں چونکہ یہ ہی وہ بہت بڑی بیماری ہے جو ہمارے روح کو ہمارے وجود کو تباہ پر بات کریں گے آج کے لیے اتنا ہی اس پہ غور کیجئے گا اور میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ مجھے